دیکھو دیکھو سنبھل جاؤ ہوش کے ناکھوں لو اگر نہ سنبھلے تو اربوں ڈالر کی امپورٹ کرنی پڑے گی ڈالر تمہارے پاس نہیں ہے غزائی قلت کا شکار ہو جائیں گے لوگ بوک سے مرنے لگ جائیں گے آپ اسلام آباد پولیس کے ذریعے دھمکی لگوا رہے ہیں اور آپ کسانوں کو اشتیال دل آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسانوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ کیوں کہ پر امن ہیں تو ہم آپ کے پر چڑھائی کر رہے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے کیا یہ دسکنیکٹ آپ کو فیل ہو رہا ہے پیروڑی دورے میں بھی شہباز کیکے کہ جب وہ وہاں گئے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے باقی ان کو احساس ہے کہ میں اپنی فارم کے لیے یہاں پر آیا ہوں اور ان کے لیے یہاں پر کام کر رہا ہوں اور کوئی بڑی خوش خبری لے کر آملا دیکھیں اسام آقازی صاحب میں آپ کے سوال کی طرف آنے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ اسلام آباد پولیس کے ٹویٹر ایک اونٹ سے دھمکی آمیز ٹویٹ آیا ہے آپ اندازہ لگائیں آپ اس حکومت اور حکومتی اداروں کا حال دیکھیں کہ ایک طرف کسان کہہ رہے ہیں کہ ہم پرامن ہیں وہ پاکستان کی بات کر رہے ہیں وہ بائیس تیریس ٹوڑ پاکستانیوں کی بات کر رہے ہیں اور حکومت کیا کر رہی ہے ابھی اسلام آباد پولیس نے اپنے ٹویٹر ایک اونٹ پر دھمکی لگائی ہے کہ کسانوں کے لیے پولیس کی وینے پہنچ گئی ہیں قیدیوں والی گاڑیاں پہنچ گئی ہیں آپ انتہائی شرمناک ان کا کردار دیکھیں آپ ان کی ان کی ذہنی اوقات دیکھیں آپ ان کی سیاسی اوقات دیکھیں کہ کسان کیا بات کر رہے ہیں کیا وہ اپنے لیے پیسے مانگ رہے ہیں کیا وہ اپنی ذات کے لیے پیسے مانگ رہے ہیں کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بھی ٹول پلاز زفنی کر دیں جیسے آپ کروا رہے ہیں کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی معاملے خصوصی ہمارے لگا دو کیا وہ کو مشیر مانگ رہے ہیں وہ کو پٹرول اور ڈیزل کے پرمٹ مانگ رہے ہیں وہ کو کوٹے مانگ رہے ہیں وہ کو سرکاری گھر مانگ رہے ہیں وہ پاکستان کی بات کر رہے ہیں وہ پاکستانیوں کی بات کر رہے ہیں اور آپ اسلام آباد پولیس کے ذریعے دھمکی لگوا رہے ہیں اور آپ کسانوں کو اشتیال دلارہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسانوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ کیوں کہ پرامن ہیں تو ہم آپ کے پر چڑھائی کر رہے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائچ پر کلک کیجئے جو آپ کے سامنے آ کر اور پھر آپ دہشتگردوں کے سامنے لیٹ جاتے ہیں آپ ان کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں آپ ان کو رہا کرتے ہیں اور پرامن کسانوں کو آپ دھمکیاں لگا رہے ہیں یہ انتہائی قابل مضمت ہے یہ انتہائی شرمناک ایسا حکومت کی جانب سے کہ آپ پرامن کسانوں کو جو ہمارے حصہ ہیں جو ہمارے پاکستانی ہیں محبے وطن پاکستانی ہیں سب سے زیادہ منت کرنے والے ہیں خون پسینہ دے کر اس زمین کو کیابیاری کرنے والے ہیں ان کو آپ اس طرح سے دھمکیاں لگا رہے ہیں دوسرا جو آپ کا موضوع ہے اس کے طرف آتے ہوئے میں ایک کمپیریزن آج ہماری ٹیم نے جو ہمارا کنٹینٹ دپارٹمنٹ ہے انہوں نے ایک کمپیریزن بنایا کہ یہ وہ حکومت جو کہتی تھی ستر روپے پر پٹرول لائیں گے انہوں نے پانچ ماہ میں سات مرتبہ پٹرول بم گرایا ہے اور انہوں نے اٹھاسی روپے فی لیٹر ان پانچ ماہ میں پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے سات مرتبہ یہ اضافہ کیا گیا ہے اور ساتھ یہ آپ دیکھیں کہ عمران خان ایک سو انچاس روپے پر چھوڑ کر گئے تھے اب آپ کے سامنے ہیں اور انہوں نے تیرہ مرتبہ قیمتوں میں ردو بدل کیا چار مرتبہ قیمتیں برقرار رکھی اور انہوں نے ایک بار صرف پٹرولیم پرائیسز کام کی تھی باقی انہوں نے دیکھیں کہ سات مرتبہ پٹرولیم پرائیسز میں اضافہ کر کے اور اٹھاسی روپے فی لیٹر پٹرول کی قیمت بڑھا دی ہے یہ وہ حکومت ہے جو کہتی تھی کہ ہم ستر روپے پر پٹرول لائیں گے اور اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں ڈیزل کی قیمت ڈیزل کی قیمت میں بھی انہوں نے بے پناہ اضافہ کیا انہوں نے جو ہے وہ یہ انہوں نے جو ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کیا اور مسلسل اضافہ کرتے جلے جارے ہیں اور اس وقت ایک ایسے وقت میں جب انٹرنیشنل آرکیٹ میں قیمتیں کم ہو رہی ہیں بجائے عوام کو ریلیف دینے کے مسلسل عوام پر پٹرول بم گرارے ہیں رات کی تاریخی میں اور کہاں ہیں وہ مہین نواز شریف جو ناراض ہو کے جائے کرتے تھے جو میٹنگ سے اٹھ جائے کرتے تھے اب تو شباز شریف نے لندن میں جا کر ان کے ساتھ میٹنگ کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے اب مریم نواز یہ نہیں کہہ سکتی کہ مہین صاحب بیچارے کا تو پتہ ہی نہیں تھا وہ تو میٹنگ سے اٹھ کر چلے گئے وہ تو ناراض ہو گئے رات کو نیند نہیں آئی آنکھوں میں آسو آگے یہ سب ڈرامے اب نہیں چلیں گے عوام یہ بات جانتی ہے کہ یہ اندر بیٹھ کے سارے عوام پر مہگائی کا بم گراتے ہیں پٹرول بم گراتے ہیں باہر آکے گوڑ کو بیٹ کپ کھیلتے ہیں مریم نواز ڈس آن کر دیتی ہیں شباز شریف کے خلاف مہاز کھول لیتی ہیں میہ نواز شریف بھی اچھے بن جاتے ہیں لیکن اب تو لندن کی میٹنگ کے بعد یہ پٹرولی پرائیسز بڑھائی گئی ہیں اور میہ نواز شریف کی منظوری سے بڑھائی گئی ہیں میں ہوں عمران ریاض خان اب آپ مجھے دیکھ پائیں گے صرف بول نہیں عمران ریاض خان صاحب جو ہے وہ بول فیملی کا حصہ بن گئے ہیں بڑے عرصے بعد کسی چینل نے حوصلہ کیا ہے تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ ہمیں بولنے کی اجازت نہیں ملے گی لیکن بول نے ڈیسائیڈ کیا کہ بولنے کی اجازت وہ لے کر دیں گے مجھے بول کی ایک چیز بہت اچھی لگی کہ بول نے کیٹیگوری کے لیے کہا کہ جو کرنا کرو ہم نے اپنا کوئی بندہ نہیں نکالنا سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ ویلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے